آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری وزیراعظم نے بجلی سات روپے اکانمے پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ تین مراحل میں ہوگا یکم جولائے سے تین اشاریہ پانچ سفر روپے فی یونٹ اضافہ ہوگا یکم اگز سے تین اشاریہ پانچ سفر روپے بڑھیں گے یکم اکتوبر کو بجلی اکانمے پیسے فی یونٹ مہنگی ہوگی بجلی مہنگی ہونے کے باوجود نایاد لیسکو کا شارٹ فال 720 میگا وار شہر میں پانچ سے چھ گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ جاری لائن لاؤسز والے علاقوں میں سات سے آٹھ گھنٹے بجلی بن کی جا رہی ہے شدید گرمی اور حبس میں شہریوں کا براہار مانسون رنگ جمانے لگا شہر کے بیشتر علاقوں میں موصلہ دھار بارش جل تھا لیک ہو گیا مرغزار کولونی سبزازار سیکیٹیریر ڈیویس روڈ مال روڈ بھی گئے نشے بھی علاقوں میں پانی بھر گیا شہر میں ٹریفک کی رفتار دھیمی واسا کاملہ نکاسی آپ کے لیے سرگرم ایم ڈی واسا غفران احمد اور ایم پی اے چودری شہباز نے کرتبات چوک میں انتظامات دیکھے بارش کے بعد مویشی منڈیوں کا برا حال لکاسی آپ کے انتظامات نہ ہونے سے خریداروں کو مشکلات پائن ایونیو منڈی میں بیوپاری کے خیمے گر گئے انتظامیاں سے مسائل کے حل کا مطالبہ راؤن جاؤن شروع شہر کی مویشی منڈیوں میں رش بڑھنے لگا کچھا منڈی میں آئے راجہ اور ہیرہ کی دھوم بیوپاری نے لاکھوں روپے مانگ لیے چھوٹے بکروں کی بھی بڑی قیمت مہنگائی کے باعث خریدار کم ونڈو شاپنگ والے زیادہ غیر قانونی مویشی منڈیوں کے خلاف دفعہ 144 کے تحت کارروائی لاہور پولس کو اختیار مل گیا زلعی انتظامیاں کا ہر بنز پورا برکی روڈ چونگی پیراغون میں آپریشن جانوروں کے غیر قانونی سیل پوائنٹ ختم کرا دیے متعدد جانور اور دو ٹرک سامان زب ادھر کل ادم تنظیموں کے عید پر کھالیں جمع کرنے چندہ مانگنے پر پابندی 89 کل ادم تنظیموں کی فیرست میکمائی داخلہ کو اٹھ ساتھ گھروں کے باہر گرین ایریا لازم کرا ڈیزی پی اچے نے منظوری دیو دی گل برگ گارڈن ٹاؤن فیصل ٹاؤن والوں کو نوٹس ملیں گے عمر جانگیر کہتے ہیں شہریوں میں احساس سے ذمہ داری اجاگر کرنے کے لیے باقاعدہ مہم چلائیں گے نئے مالی سال میں گاڑیوں کی نئے ریجسٹریشن ٹرانسفر پر ویڈھولڈنگ ٹیکس پانچ سے بڑھا کر دس سال کر دیا نون فائلر کے لیے ویڈھولڈنگ ٹیکس میں دو سو فیصد اضافہ نون اے سی بی سیٹ گاڑی پر فی سیٹ ٹیکس میں تین سو روپے اضافہ بی سیٹ والی اے سی گاڑی پر ٹوکن ٹیکس چھ سو روپے بڑھا دیا گیا لاہور سمیت پنجاب بھر میں کانٹریکٹرز کی ریجسٹریشن کی شرط ختم ٹھیکی ایٹ اینڈرنگ سے ہوں گے میکمہ معاصلات کے فیصلے سے ٹھیکیداروں کا گھٹ جوڑ ختم ہوگا کانٹریکٹرز کو برابری کے حقوق ملیں گے پرکیاتی منصوبوں اور سکیموں کی بروقت تقمیل کا فیصلہ سکیموں کی ڈیویلٹمنٹ کمیٹی سے منظوری کے لیے اکیس جولائی کی ڈیڈ لائن اکتیس اگست تک پی ڈی ڈیویو پی سے منظوری کرانا ہوگی سکیموں کا ورک آرڈر جاری کرنے کے لیے تیس ستمبر مقرر تیسنگ ہسپتالوں کی پرانی ڈیلیسز مشینیں تبدیل کرنے کا فیصلہ حکمت چالیس کروڑ روپے سے نئی مشین نصب کرے گی گردے کے امراض میں مبتلا مریضوں کو علاقہ کی سہولت میں آسانی ہوگی لاہور کی تاریخی محمد غوث لائبریری کی اثر نو تعمیر کا فیصلہ چار کنال پر مشتمل نئی امارت کی تعمیر پر چالیس کروڑ لاغت آئے گی نئی امارت میں پاکنگ ایڈیا دفاتے روف ٹاپ بنیں گی کمیشنر لاہور محمد عثمان نے سٹیٹ آف دی آرٹ امارت کی تعمیر کا حکم دے دیا انٹرمیڈیٹ پارٹ ون کے تین پرشوں کا نیا شیڈیول جاری آٹھ جولائی کے تاریخ اور جگرافیا کا پیپر انتیس جولائی کو ہوگا سولہ جولائی کے سویکس سائیکالوجی بزنس میت کے پرشے کے لیے ستائیس جولائی کی تاریخ آگئی اٹھارہ جولائی کو ہونے والا انگریزی کا پرش اب اٹھائیس جولائی کو لیا جائے گا انٹرمیڈیٹ کے امتحانات چھے جولائی سے شروع ہو رہی ہیں عید کی چھٹیوں اور زمنی انتخابات کی وجہ سے اس شیڈیول میں تبدیلی کرنا پڑی میٹرک کے کورس میں بیالو جی کا مضمون شامل کرنے کا فیصلہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن حاصل کرنے والے طلبہ بھی ڈاکٹر بن سکیں گے انٹرمیڈیٹ میں پری میڈیکل کے لیے داخلہ ممکن ہوگا ٹیکنیکل بورڈ نے آئی بی سی سی سے منظوری مانگ لی پڑے لکھے بے روزگاروں کے لیے اچھی خبر سکول ایڈوکیشن میں سولہ ہزار نئے ایڈوکیٹرز بھرتی کرنے کی تجویز میکمہ سکول ایڈوکیشن نے سمری تیار کر لی میکمہ لیٹریسی پنجاب وفاق سے ملنے والے پانچ ہزار سکول چلائے گا اسادزہ کے وظائف اور کتابوں کے لیے کرونوں روپے کے فنڈز طلب پنجاب فورڈ آتھارٹی کا چھاپا شیخ اپورا روڈ پر غیر میاری جوس بنانے والی فیکٹری بل پانچ ہزار پانچ سو لیٹر جالی جوس طلب زائد المیاد مینگو پلب کو بھی بہا دیا گیا قانون شکنی پر دو افراد گرفتا سپیشلائز ہیلتھ کی ناہلی چار ہزار نو سو اسی نرسوں کا مستقبل داؤ پر یو ایچ ایس نے فیز زمانہ ہونے پر پوسٹ آر این کے انٹری ٹیسٹ کا ریزلٹ روک لیا اینٹری فیس سے ایک ہزار تھی نرسوں سے دو ہزار روپے فیکرس وصولی کا بھی انکشاف رشوت کا الزام سابق وزیرعالہ کے منظور نظر ٹی کے بھی اینٹی کرپشن میں طلب تاہیر خرشید کو کل صبح گیارہ بجے پیش ہونے کا حکم تبادلوں اور ٹینڈر میں مبینہ کرپشن پر سوالوں کے جواب دینا ہوگی گورنر کے اسمبلی سے متعلق آرڈیننس کے خلاف درخواستوں پر سامات 22 جولائی تک ملتوی آئی کورڈ کے جواستے ساجد محمود سیٹی نے درخواستوں پر سامات کی کیس ساہم نوہیت کا ہے لارڈزر بنچ کو بھیجوا دیں ایڈوکیٹ جنرل کی استعداد ڈینڈی ڈیزائن مول روڈ کے خلاف چوالیس آزار چار سو روپے کی ڈگری جاری سارف کو کپڑے کی قیمت سلائی اور پچیس آزار روپے ہرجانہ ادا کرنا ہوگا مزنکیرانہ عدنان نے کرتا شلوار آرڈر کے مطابق سلائی نہ کرنے پر دعویٰ دائر کیا تھا وزیر اعلی حمزہ شہباز سے چہم انکسان اتحاد خالد حسین کی ملاقات کاشتکاروں کے مسائل کے حل کے لیے تبادلہ خیال حمزہ شہباز کی مشترکہ ورکنگ گروپ تشکیل دینے کی ہدایت پنجاب اسمبلی کی بزنس ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس مسلم لگنون اور پیپلز پارٹی کا بائیکار سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی پر تحفظات حسن مرتضی نے کہا پرویز الہی متنازع شخصیت ہیں ایسے اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے نیا بلدیاتی نظام کوئی ملازم فارغ نہیں ہوگا محکمہ بلدیات کے باون ہزار ملازمین کو نئی لوکل بوڈی میں ایڈجیسٹ کرنے کا فیصلہ تمام بلدیاتی اداروں سے ملازمین کے فیرس طلب گورنر پنجاب علیہ ورحمان سے ڈی جی یورپی یونین کے ملاقات بہمی دلچسپی کے امور پر بات ترکانسل جنرل امیر عزبے کی بھی گورنر سے ملاقات شعبہ صحت میں دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال ترکانسل جنرل کا پاکستان کرنی این لیون انسٹیٹوٹ کا دورہ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق ڈاکٹر فیصل سے ملاقات پی پی ایک سو اٹھ سٹھ کا زمنی الیکشن لیگی امیدوار ملک اصد کھوکر کی دور ٹو دور مہم محبوب گارڈن میں مشرف شریف سے ملاقات وحید کولونی میں شبیر ایڈوکیٹ کے گھر گئے آشیانہ روڈ بینک سٹاپ پر رانہ منیر حسین سے ملے تلہ برکی اور لیگی کارکنان ہمراہ صدر نون لیگ لاہرس فورم رانہ زفر اقبال کی غیادت میں وقلہ کا وافت اصد کھوکر سے ملا بھرپور تعاون کا یقین دلائے پی پی ایک سو سٹھ سٹھ کا زندی مارکہ ٹاؤنشپ میں خالد احمد بڑھ کے انتخابی دفتر میں گہمہ گہمی نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوس غلام مصطفیٰ میاکرم اور شیخ حیثن کی شرکت جماعت اسلامی کے امیدوار کی مسیحی برادری سے بھی ملاقات کہا ملک میں انصاف چاہتے ہیں تو ترازو کو ووٹ دینا ہو عید کے لیے صفائی پلان منظور مساجد عید گاہوں ماکرس میں زیرو بیسٹ آپریشن کا فیصلہ علائشوں کو ٹکانے لگانے کے لیے پندرہ لاکھ بیک تقسیم کریں گے خواجہ احمدستان کی کمیشنر لاہور محمد عثمان کے ہمراہ میڈیا ٹاک ڈی سی اومی شیر چٹھا کی زیر صدارت اجلاس سیدھے قربان کے لیے تیاریوں کا جائزہ متعلقہ محکموں کے انتظامات پر ڈریفنگ ڈی سی نے پرائس کنٹرول کمیٹی کے اجلاس کی بھی صدارت کی مجسٹریٹ کو سرکاری نرخ نامے پر عمل یقینی بنانے کی ہدایت عید کے اجتماد کی سیکیورٹی کا پلین تیار لاہور پولیس کے آٹھ ہزار اہلکار ڈیورٹی دیں گے سی سی پیو بلال صدیق کی زیر صدارت اجلاس ڈی آئی جی آپریشن سہیل چودری ایس ایس پی آپریشنر مستنصر فیروز ایس پی سیکیورٹی راشد عدایت اور سی ٹیو منتظر مہدی نے اقدامات کا بتایا کہانیاں نہ سنائیں کتنے ملزم پکڑے یہ بتائیں ڈی آئی جی آپریشن نکم میں افسران پر برس پڑے پچیس ایس ڈی پی اوز کی شامت کل تیرہ کو نوٹس آری ہوا آج مزید بارہ افسران سے وضاحت طلب برکی گارڈن ٹاؤن گوال منڈی اسرہ مسلم ٹاؤن اور نولکھا کے سرکل افسران کو نوٹس کلا گجر سنگ ریس کورس رنگ محل سمنہ باد کے افسران سے جواب طلب ٹرائم زین کو کیسے محفوظ بنایا جائے یو ایچ ایس کے تحت چوبیس ہفتے کی تربیت مکمل ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کامران آدل نے طلبہ کو سیٹیفکیٹ دیے پروفیسر جابید اکرم نے کہا پنجاب پولیس کے درجنوں تفتیشی افسران کو پورنزے کی تربیت دے چکے ہیں ایس پی موڈل ٹاؤن وکار کھلر کا مختلف پولنگ سٹیشن کا دورہ ایس ڈی پی اوز ایسے چوز بھی ہمرا زمنی الیکشن کی تیاریوں پر بریفنگ ایڈوانس پروموشن کورس کرنے والے موٹروے پولیس کے افسران کا سیف سٹیز آتھارٹی کا دورہ آپریشن کمانڈر آسیم جسرا اور معاذ زفر نے انٹیلیجنس ٹریفک منیجمنٹ سسٹم اور مواصلاتی نظام کا بتایا پانچ جولائے قومی تاریخ کا سیاہ دن شہید جمہوریت زلفکار بھٹو کو پھانسی دی گئی پیپلز پارٹی لاہور کے زیر احتمام یوم سیاہ کی تخریب سید حسن مرتضی آسلم گل کا اظہار خیال تخریم میں شہزاد سائی چیما فیصل میر نیلم جببار الطاف قریشی سونیا خان سمید دیگر شخصیات شریف آئیکورٹ کے جاسس شہرام سرور چودری کی والدہ کا انتقال قائم مقام چیف جاسس ملک شہزاد احمد کا اظہار افسوس جاسس ساجد محمود سیٹھی جاسس مسعود عابد نقوی جاسس فیصل زمان کا اظہار تازیت جاسس شاہد بلال حسن جاسس محمد شانگل جاسس انوار حسین جاسس سلطان تنویر افسوس کے لیے آئے میاں منیر نوید رسول عفیظ و رحمان چودری جواد یاکوب سمید دیگر بکلہ نے تازیت کی نمازی جنازہ کل دوپہ ڈیڑھ بجے اے بلوک نیو مسلم ٹاؤن میں ادا کی جائے گی فوڈ پروڈیکٹ میں اجزاء حلال یا حرام حلال ڈیویلٹمنٹ ایجنسی نے کام شروع کر دی آر ڈیزی فوڈ آتھارٹی شویب جدون کو ریجسٹرار کی اضافی ذمہ داریاں مل گئیں نوٹیفکیشن جاری پارک میڈیکا ترکیش ہیلتھ ایکسپو کی تیاریاں ایکسپو سینٹر میں چھے سے آٹھ اکتوبر تک ممائش ہوگی ترکی کی سارٹ میڈیسن کمپنیاں اپنے اسٹال لگائیں گی ترک آنسل جنرل امیر ازوے سی ایو پارک میڈیکا شاہین کمال نے انتظامات دیکھے نیڈر لینڈ کے سفیر واوٹر پیلمکا لاہور چیمبر کا دورہ صدر میاں نومان کبیر رحمان عزیز جن ہاری ستیک اور ایگزیکٹیو ممبران سے ملاقات پاکستان میں پول ٹری شپنگ زراعت لوجسٹک کے شعبوں میں جوائنٹ وینچر پر تبادلہ خیال قومی ہاکی ٹیم کا تربیتی کیم شدید گرمی اور حبس آسٹریل بی ٹرینر نے توڑ نکال لیا کھلاریوں کو آئیس بات دیا جینیل بیری کہتے ہیں مقصد کھلاریوں کو مزید بات صلاحیت بنانا ہے